عوض باللہ میں شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں حکیم محمد اجاز علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایکس ویزی ای ٹی سی کالے کی ویڈیو بنائی تھی بواسیر کی بواسیر کی جو علامات ہیں وہ آپ کو پتا ہے یہ کیا پرابلم ہوتی ہیں یہ کس جگہ پر تکلیف ہوتی ہے اس کے سباب کیا ہے تو آج جو میں آپ کو بتا رہا ہوں بواسیر مرحم کیونکہ کھانے کے ساتھ لگانے والی دعائی بھی ہونی چاہیے تاکہ جلدی سو جلدی فیدہ ہو اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں جیسے ایک گاڑی خراب ہو گیا ہے اس کو ایک آدمی دکھا لگاتا ہے سٹارٹ کرنے کے لیے تو وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے اگر اس گاڑی کو دو آدمی دکھا لگائیں گے تو جلدی سٹارٹ ہو جائے گی اور دونوں کا زور بھی کم لگے گا اور گاڑی جلدی سٹارٹ ہو جائے گی اسی طرح دعائیوں میں جو ہوتا ہے نا ایک آپ کھانے کے لئے استعمال کر رہے ہیں دوسرا لگانے کے لئے استعمال کر رہے ہیں تو ایسے دو گناہ فیدہ ہوگا ہے جہاں آپ کے مرض کو ٹھیک ہونے میں ہفتہ لگنا ہے یا دس دن لگنے ہیں اس حساب سے اس کو آدھا ٹیم لگ جائے گا یعنی کہ دس کا آدھا پانچ دن ہو جائیں گے تو اب جو میں آپ کو رخصہ بتانے لے گا مرحم کا وہ آپ اپنا کپی پر سے لے لیں کرم دعات لے لیں اور اس کو لکھیں تاکہ یہ جو میرے دوست جو میرے بھائی بزرگ بہنیں بزرگ جو ہیں جن کو یہ مسئلہ ہے وہ بنائیں اور استعمال کریں اور مجھے غریب کے لئے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اچھا جی چیز ہے پہلے نمبر بھی سانف ہے افتیمون کافور مازو بلا سراخ کتھا سفید مردار سنگھ یہ تیرے چاروں پانچوں چیزیں پانچوں چیزیں ہم وضع لے لینی ہے اور دیسی مکھر جو تھا مکھر اس کو سو بر دو کے سو بر دو ہوئے مکھر کے ساتھ ملا کر اچھی طرح اس کو یک جان کر لیں اور مقامی جگہ جو ہے جہاں پر متاثر ہے وہاں پہ آپ نے دن میں تین سے چار دفعہ لگانی ہے اس سے سوزش جلن اور درد کا بھی خاتمہ ہوگا انشاءاللہ تو اگلی ویڈیو تک اپنا آنے تک اجازت دیں جو چینل پر نئے ان سے دوگزارش ہے لائک اور سبسکرائب اور شیئر بھی کریں اگلی ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حفظ و السلام علیکم اللہ حفظ